آپ دیکھ رہے ہیں روشن پاکستان نیوز ریلی کی قیادت کرتے ہوئے شرکات سے اپنے خطاب میں کہی عائشہ عبرو نے کہا کہ آج کا دن بڑی اہمیت کا حامل ہے اور مطلق قیداروں کو بھی انہوں نے اس بات بزور دی کہ طالب لوگوں کو تربیت فراہم کرنے کے حوالے سے اپنا کردار ادا کرے کیلمیٹی کا کبھی ہمیں سامنا کرنا پڑے تو ہم اس کے لئے پرپیر رہیں اور ریسکی آپریشنز کر سکیں اور سب سے امپورٹن اس میں ہوتا ہے کہ ہم لوگ جتنا ریڈیوز کر سکیں ریسک کو اس میں ڈیزاسٹر ریسک کو جو ہے وہ ریڈیوز کیا گیا ہے اس موقع پر ایڈیشنل ڈپٹی کمیشنر حیدر آباد محمد یوسف شیخ نے بھی خطاب کیا اور قدرتی آفاز سے نمٹنے سے متعلق تربیت اور آگاہی کے فروں کی ضرورت پر زور دیا ریلی میں اسسٹن کمیشنر حیدر آباد سٹی محمد ابراہیم ارباب اسسٹن کمیشنر قاسم آباد فیدہ حسین شورو اسسٹن کمیشنر لطیف آباد فراز احمد صدی کی ودیگر متعلقہ افسران و محکمہ تعلیم سمیت سماجی تنظیموں کے سربراہان نے بھی شرکت کی اولازی مارڈل اسکول سے پرسکنف حیدر آباد تک قدرتی آفاز سے نمٹنے کے لیے ایک آگاہی ریلی کا احتمام کیا گیا امین فاروکی روشن پاکستان نیوز